ایک ملکی سیاست میں خطناک روایت چل پڑی ہے کہ سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مخالفین کے مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور مخالفین کے عقیدے پر جھوٹا پروپاگینڈا کر کے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے ماضی میں کئی بار اس قسم کے حربیں مختلف شخصیات کے خلاف استعمال ہوتے رہیں اور اب جانگیر خان ترین کا گروپ بھی اپنے مخالفین کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کر رہے ویسے تو یہ گروپ جانگیر خان ترین کے خلاف مقدمات اور ایف آئیے کی تحقیقات شروع ہونے کی وجہ سے قائم ہوا تھا مگر اب اس گروپ کے شکایتیں سیاسی الزمات سے بڑھ کر مذہبی نفرت پھیلانے کا رخ اختیار کر چکی ہیں اس گروپ کے رکن نظیر چوہان نے اچانک وزیر آزم کے مشیر شہزاد اکبر پر غیر مسلم ہونے کا الزام لگانا شروع کر دیا ہے یہ وہی شخص ہیں جو پچھلے کئی ہفتوں سے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کی اہلیت اور ان کی کارکردگی پر سوال اٹھا رہے تھے مگر اب انہیں اچانک خیال آیا ہے کہ شہزاد اکبر احمدی ہیں اور انہیں وضاحت دینی چاہیے کہ وہ احمدی نہیں بلکہ مسلمان ہیں نظیر چوہان نے انیس مای کو ایک نیجی ٹی وی چینل پر مذہبی منافرت پھیلاتے ہوئے شہزاد اکبر پر احمدی ہونے کا غیر ذمہ دارانہ الزام لگایا تھا جس کے دو روز بعد شہزاد اکبر نے پیمرہ میں شکایت جمع کرواتے ہوئے چینل کے خلاف کاروائی کی درخواست کی تھی شہزاد اکبر متعدد بار ان الزامات کی تردید بھی کر چکے ہیں مگر اس کے باوجود نظیر چوہان آج بھی اپنے الزامات پر قائم ہے شہزاد اکبر نے نظیر چوہان کے خلاف لاہور کے تھانہ ریس کوس میں مقدمہ بھی درج کروایا ہے جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایم پی اے نظیر چوہان نے ان پر جھوٹا الزام لگایا ہے ان الزامات سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے نظیر چوہان کی گفتگو کا مطلب کرپشن کے خلاف کام کی حوصلہ شکنی کرنا ہے شہزاد اکبر نے موقف اپنایا ہے کہ ان پر اس قسم کے الزامات پہلے بھی لگائے جاتے رہے ہیں مگر وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک باعمل مسلمان ہے اور ان کا ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان ہے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ سیاسی بنیادوں پر لگائے گئے الزامات پر کسی شخص کو اپنے مسلمان ہونے کی وضاحتیں دینا پڑتی ہیں شہزاد اکبر بھی بار بار وضاحتیں دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود نظیر چوہان اپنے الزامات پر قائم ہے اور چاہتے ہیں کہ شہزاد اکبر ٹی وی پر آ کر اپنے مذہب کی وضاحت دیں نظیر چوہان کے الزامات کے جواب ہے پاکستان طریق انصاف کے اکثر رہنما شہزاد اکبر کے دفع بے سامنے آ گئے ہیں وفاقی وزیر فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنے پر پولس نظیر چوہان کے خلاف سخت ایکشن لے جانگیر ترین گروپ کے اہم رہنما کی جانب سے مذہبی منافرت پھیلانا جھوٹے اور غیر ذمہ دارانا الزامات لگانا انتہائی افسوسناک ہے اور یقیناً قابل مزمد بھی ہے نظیر چوہان اس قسم کے الزامات لگا کے شہزاد اکبر کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور یہ وہ خدشہ ہے جس کا ازار خود شہزاد اکبر نے بھی کیا ہے مگر ہمیں یہاں سمجھے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص کا مذہب یا عقیدہ کوئی بھی ہو اس سے اس کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں رہنے والا ہر شہری چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان الزامات پر جانگیر خان ترین اور ان کے گروپ ان الزامات کی مضمت کرتا اور نظیر چوہان سے جواب تلوی کرتا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جانگیر خان ترین گروپ نظیر چوہان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اس گروپ کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ نظیر چوہان کے خلاف مقدمہ ایک نئے بہران کو جنم دے سکتا ہے شہزاد اکبر کا یہ اقدام قابل مضمت ہے اگر کوئی مسئلہ تھا تو باتچیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا شہزاد اکبر فوری طور پر مقدمہ واپس لے اور باتچیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں یعنی کہ جانگیر خان ترین گروپ کے لوگوں نے الزام لگایا اور اس کے بعد اب وہ حکومت پر دوبارہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس مقدمے کو واپس لیا جائے اس پوری صورتحال پر ہم نے جانگیر ترین سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے خلاف مقدمہ اور نظیر چوہان کے الزامات دو مختلف ایشوزیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا نظیر چوہان نے جو بات کی ہے جو غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے جو الزامات لگائے ہیں آپ اس کی مضمت کرتے ہیں تو جانگیر خان ترین نے کہا کہ جہاں تک انہیں یاد ہے نظیر چوہان صرف یہ چاہتے ہیں کہ شہزاد اکبر آ کر وضاحت کریں یعنی جانگیر خان ترین نظیر چوہان کے جھوٹے الزامات کی مضمت نہیں کر رہے اور نہ ہی ان کا گروپ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ سیاسی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے مذہبی منافرت کو پھیلائے جا رہا ہے اور ایک شخص کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے